اسلام علیکم ایویون ای ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے گائز دس از مای فورس ویڈیو اور میرا سفر شروع ہو رہا ہے یہاں سے آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آج کی ٹرابلنگ جو کہ بہت لمبی ہے میرے ساتھ میرا بیٹا ہے آہل جو کہ ون ایئر کا ہے اس وقت سویا ہوا ہے وہ ہم اس وقت شارہ فیصل سے گزر رہے ہیں اور میری فلائٹ ہے کراچی ٹو دبائی اور وہاں پر میرا ایٹین آورز کا ٹرانسٹ ہوگا اور اس کے بعد پھر میری دبائی جو سیڈنی کی فلائٹ ہوگی اس وقت ٹرافک بہت کم ہے اور آلموسٹ روڈ خالی ہے بہت کم کم گاڑیاں نظر آ رہی ہیں کیونکہ صبح کے چار بج رہے ہیں تو اس ٹائم پر آلموسٹ روڈ خالی ہی ملتے ہیں تو یہ ہم ایرپورٹ پہ پہنچ گئے ہیں ایرپورٹ بھی نارملی اتنا خالی نہیں ہوتا لیکن کووڈ ڈائنٹین کی وجہ سے دیکھیں ایرپورٹ بلکل خالی ہے بہت کم لوگ ہیں جو ٹرابل کر رہے ہیں ایمیگریشن گروس ہو گیا ہے چیک ان کر دیا سارا سامان اور یہ سٹرولر میرے پاس ہے کیونکہ میرا بیٹا سو رہا ہے یہ اس کے نیند کا ٹائم ہے تو یہ سٹرولر میں گیٹ پہ جمع کروا ہوں گی ایرکرافٹ آلموسٹ خالی تھا 50% لوگی ٹرابل کر رہے تھے ایرکرافٹ میں اور یہ کھانا انہوں نے کولڈ سرف کیا ساتھ میں انہوں نے یہ ایک ٹرابل کر دی جس میں گلافز تھے اور سینٹائزر تھا ماسک تھے اس کے اندر اور یہ میرا بیٹا کھیلنا شروع ہو گیا ہے یہ سو رہا تھا اور اب یوٹ کیا ہے اور اس کو ہر چیز کا کیپ بہت پسند ہے تو اس نے اپنے بیبی فوٹ کا کیپ لے لیا ہے جو کہ اس نے اپل پیوری کھائی اور اس کے بعد اس کا کیپ اس کو بہت پسند آگیا اور اب یہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے اور اس نے اپنا چھوٹا سا ٹیڈی اپنے چہرے پر رکھا ہوا ہے اس کو اس طرح سے اچھا لگتا ہے اس کو اپنے ساتھ رکھنا اور یہ میرا بچہ ماما اس کو بہت انگر دی ہے بس وہ اپنی کھیل میں مگن ہے اس کو پورا ابزرف کر رہا ہے اس کے بعد اس کو نیند آگئی کیونکہ یہ تھک کیا تھا کھیل کر اور ویسے بھی صبح کے ٹائم اس کو بہت نیند آتی ہے بلکل میری طرح تو اسی طرح سے بس میں دیکھ رہی تھی پورا زون خالی ہے اور تھوڑے سے لوگ بس پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے زون میں تو کوئی بھی نہیں تھا میری سیٹ بلکل فرنٹ والی تھی جو کہ انفنٹ سیٹ ہوتی جس میں بیبی بیسنر دیا جاتا ہے لیکن مجھے معلوم تھا کہ میرا بیٹا سیٹ پر زیادہ کمفٹیبل ہو کے سوئے گا تو اس لئے میں نے اپنی سیٹ چینج کر لی لیکن مجھے کرو کو انفارم کرنا پڑا بزنس کلاس بھی خالی تھی بہت کم لوگ ٹرابل کر رہے تھے ایک یا دو بزنس کلاس میں ٹرابل کر رہے تھے اور ویدر کافی کلاوڈی اچھا ویدر تھا دبائی جانے کا میرا بیٹا مزے سے سو رہا ہے آئیل کو بہت نید آ رہی ہے تو بس میں نے کوئی مووی وغیرہ نہیں دیکھی کچھ میں نے کہی میں اپنے بچے کو دیکھتی رہی اور میں بس دیکھتی رہی کہ کیا حالاتیں کہاں اس فلائٹ میں کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی اور اب خالی فلائٹ چاہ رہی ہے دبائی میں لینڈنگ ہونے والی ہے اور دبائی کا لینڈنگ کا view بہت ہی حبصورت ہوتا ہے یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا مجھے دبائی بہت پسند ہے اگر ایسے حالات نہ ہوتے کوویڈ نائنٹین نہ ہوتا تو میں یہ ایٹین آورز کا لیوور بہت انجوائے کرتی اپنے بیٹے کے ساتھ باہر جاتی گھومتی اور پھر نیکس فلائٹ پہ آتی لیکن اس سیچویشن میں یہ کرنا پڑا اور میرے جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو ٹرائولنگ کے بہت شوق ہیں ان کو بہت شوق ہے ٹرائول کرنے کا لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے جو حالات چل رہے ہیں جان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہم چھے مہینے سے پاکستان میں سٹک تھے تو ہمیں تھری کینسیلیشن کے بعد یہ فورت فلائٹ ملی جس میں ہم ٹرائول کر رہے ہیں الحمدللہ تو میں یہ کا view بہت پیارا ہے میں آپ لوگوں کو پام ٹری دکھاتی لیکن پتہ نہیں وہ آگے رہ گیا یا پیچھے رہ گیا کس طرف رہ گیا وہ مس ہو گیا مجھ سے میں اس کی ویڈیو نہیں بنا سکی لیکن نیکس ٹائم انشاءاللہ اور بھی ٹرائولنگ کی ویڈیوز میں بناتی رہوں گی تو آپ لوگوں سے ضرور اچھی چھی جگہیں اور چیزیں شیئر کروں گی ہم کافی نیچے آ چکے ہیں بس تھوڑا ہی ٹائم ہے اس کے بعد ہم لینڈ کر جائیں گے اس کے بعد میں نے ٹوانسٹ ہوتل جو دبائی کا ہے وہاں پہ جانا ہے اور ایک میں نے سرویس لی ہے میٹ این گریٹ تو میرے پاس سامان ہے بچہ ہے تو وہ مجھے آکے ریسیف کریں گے that's a good part میں نے بہت اچھا یہ ڈیسیجن لیا ورنہ ہوتل تک دھوننا جانا میرے لئے بہت مشکل ہو جاتا کافی نیچے آتے جا رہے ہیں ہم ٹرافک پہ اتنا زیادہ نہیں لگ رہا ہے اب یہ ایک رفت نظرانے شروع ہو گئے ہیں بس ٹچ ٹاؤن ہونے والا ہے تھوڑی ہی دیر میں ٹچ ٹاؤن ہو گیا ٹچ ٹاؤن ہو چکا ہے تو الحمدللہ یہاں تک کا سفر تو پورا ہو گیا گائز آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز کا پتہ چل سکے یہ جی آگئی ہے نیکس فیڈیو تک اللہ حافظ